اسلام علیکم دوستوں خوش آمدید ہے میرے چینل جوب والٹ پیکے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح ہم لوگ ایم بی اے کی جو ایڈمیشنز شروع ہوئی ہے یونیورسٹی آف پیشاور میں اس کے لئے اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں اور آسان طریقہ کیا ہے مطلب زیادہ خود کو زیادہ تکائے بغیر کس طرح ہم لوگ کر سکتے ہیں بغیر ادھر ادھر کے دک کے کائے سو اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے سب سے پہلے تو ہم لوگ آپ کو مطلب جو یونیورسٹی آف پیشاور نے جو ایڈمیشن شروع کی ہے تو اس کی بات کرتے ہیں کہ یو پی سرچ کریں گے یا پھر یونیورسٹی آف پیشاور گوگل میں سرچ کر دیں اس کے بعد یونیورسٹی آف پیشاور کا پہلا لنک ہوگا اس پر کلک کریں گے یہاں پر ایف ایسیو آغیرہ کے ایڈمیشن شروع ہے اس پر پچھلی ویڈیو میں بنا چکا ہوں یہاں پر اگر آپ نیوز میں دیکھیں چبیس آگست کو یہ نیوز آ چکی ہے اور یہاں پر ہم لوگ کلک کرنے کے بعد کلک ہیئر ٹویو بروچر پر کلک کریں گے اب ایم بی اے میں جو ہے دو طرح کے پروگرام یہ لوگ فرق کر رہے ہیں اور یہ یاد رکھے کہ یہ جنرلائزڈ ایم بی اے ہے مطلب جنرل ایم بی اے ہے اس میں ہر طرح کی فیلڈ کو ٹچ کیا جائے گا مطلب فائنینس ہو گیا مارکیٹنگ ہو گئی ہے ایچھ آر ہو گیا سپلائی چین اس طرح کی جو اتنے بھی ٹائپس ہیں یہ سبی اگر آپ کو کسی طرح کی سپیشلائزڈ مطلب سپیشلائزیشن والی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی دوسرے کالیج یا پیر یونیورسٹی سے ہی کرنا پڑے گا یہ جو ہے اس میں خیر سٹارٹ میں انٹرڈکشن وغیرہ ویژن گول یہ ایسی باتیں دیوریشن جو ہوگا اس کی بات کر لیتے ہیں پندرہ سو روپے جمع کرنے ہوتے ہیں یو بیل کے بینک اب یو بیل کا آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ اپنے یونیورسٹی آف پیشاور کے اندر ایک یو بیل بینک ہے وہاں پر جانا ہے وہاں پر عثمان نام کے بندے کا پوچھنا ہے کاؤنٹر پر کسی سے پوچھ لے کہ عثمان کہاں پر ہے اور اس کا کاؤنٹر کون سا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ رہا عثمان وہاں پر جانے کے بعد اس سے کہنا ہے کہ مجھے ایم بی ایم کی ایڈمیشن فارم چاہیے وہ آپ سے کہے گا کہ پندرہ سو روپے دے دیں اور ایڈمیشن فارم دے دیں گا آپ کو اس میں فیل کرنے کا طریقہ تمہیں بعد میں ہی بتا دیتا ہوں لیکن یہ جو ہے شروع ہو جاتی وہاں سے آپ اسے لے سکتے ہیں اس کے ڈیوریشن کی بات کر لیتے ہیں کہ فور سمسٹرز ہوتے ہیں مطلب دو سال تک کیا جا سکتا ہے اسے اور اس میں جو سیٹس ہیں وہ ایم بی ای بیزنیس اور نون بیزنیس کہ ایم بی ای بیزنیس کے جو ہیں سو سیٹس ہیں اور نون بیزنیس کے جو ہیں فیفٹی سیٹس ہیں اب ایم بی ای بیزنیس اور نون بیزنیس میں کیا فرق ہے ایم بی ای بیزنیس جو ہوتا ہے وہ ڈیرھ سال کا ہوتا ہے اور ایم بی ای نون بیزنیس جو ہوتا ہے وہ دو سال کا ہوتا ہے اب ایم بی ای بیزنیس ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بی بی او وغیرہ کی ہے مکوم وغیرہ کی ہیں ان کے لیے ہیں اور نون بزنیس ایم بی اے جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے کبھی بزنیس کی سٹڈیز کی ہی نہ ہو مطلب کوئی انگلیش سے آگیا اور دوسرے آگیا اسلامیات سائنس فیزکس کہیں سے بھی آگیا تو یہ ان سب کے لیے ہیں ایم بی اے نون بزنیس اب الیجیبیلیٹی کرائیٹریا جیسے یہ ہے کہ 2.5 جی پی آپ کی ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیویزن ہونا چاہیے مطلب سیکنڈ گریڈ کی ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس اور جن لوگوں نے بی بی اے کیا ہوگا تو ان کو یہ تیس سے چھتیس آرز کی ایکزیم پشن ملے گی مطلب چھے مہینے کی مطلب ٹائم بچ جائے گا ان کا اور کلاسی جو ہیں مورننگ میں ہوں گے اور ایوننگ میں بھی ہو سکتے ہیں مطلب پانچ سے آٹھ بجے تک کی ایوننگ کی سیشن ہو گیا اب ایوننگ والے جو ہوں گے جن کو ایوننگ پسند ہے وہ انٹرویو میں ہی کہہ دیں گے کہ یار میری صبح کو جوب ہوتی ہے اور اس لئے میں ایوننگ میں جانا پسند کروں گا پھر باقی وغیرہ ضرورت نہیں ہے ڈاکومنٹس کی جو ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے پھر ڈی ایم سی ہونی چاہیے بی بی اے کا ہو بی ایس کا ہو ایم اے کا ہو ایم ایس سی کا ہو ان میں سے کوئی بھی ہو چلے گا ان سے کم نہیں چلے گا پھر اس کے بعد آپ کے پاس دو پاسپورٹ سائز کے تصویر ہونی چاہیے جس میں ایک آپ کو واپس مل بھی جاتا ہے یہ چھار چیزیں جو ہے آپ کے پاس ہو تو بہتر ہے فوٹوگراف کو آٹسٹ کیا کریں آٹسٹیٹ فوٹوگراف آن دے بیک سائیڈ اس کے بعد باقی ڈاکومنٹس آٹسٹیٹیز ضرورت نہیں ہے باقی ڈیٹس ہیں تو لاسٹ تاریخ جو ہے وہ بارہ ستمبر کو ہے اور کمپیٹر لیب میں آپ نے جمع کرنا ہے کمپیٹر لیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ڈائریکٹر آف ایڈمیشنز کا پوچھنا ہوگا کہ ڈائریکٹر آف ڈائریکٹر آف ایڈمیشنز کہاں پر ہے وہاں پر جانے کے بعد پوچھے کہ کمپیٹر لیب کہاں پر ہے کمپیٹر لیب سیکنڈ فلور پر ہوگا یا فسٹ فلور پر اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر آپ جائیں اپنا فرم دیں اور فل ہو جائے گا آپ کو ایک چپ ریسیٹ دعا پیز دائے دیں گے اس کے بعد پرویزنل میریٹ لیسٹ جو لگے گا چودہ ستمبر کو پرویزنل میریٹ لیسٹ لگے گا کوئی غلطی وغیرہ ہو تب ہی اسی دن ہی آپ نے ٹھیک کرانی ہوگی پندرہ کو فائنل میریٹ لیسٹ لگے گا اور انٹرویو وغیرہ کی ڈیٹس جو ہے پندرہ سے اٹھارہ کو تک ہوں گی اور کلاسیز جو ہوں گی وہ بیس ستمبر سے شروع ہو جائیں گی وہ بھی انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ سٹڈیز پیشاہ یونیورسٹی پیشاہر کے اندر آپ اگر کسی سے مدینہ مارکٹ کا پوچھ لیں تو مدینہ مارکٹ جیسی آپ جائیں وہاں پر آپ پوچھے کہ انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ یا پھر آئی ایم ایس کہاں پر ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے اور باقی کچھ وہ نہیں ہے اب جیسا کہ میں کی رہا تھا کہ آسان طریقہ تو یہ ہی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ نے یونیورسٹی آف پیشاہر کے اندر ہی آپ کو یہ فارم ملے گا اگر آپ پیشاہر سے دور ہیں تو آپ کسی سے کہیے گا کہ میرے لئے کر دیں کوئی پیشاہر میں جانا پہچانا بندہ ہو تو اس سے کہیں کہ پیشاہر یونیورسٹی کے اندر جائیں وہاں پر یو بی ایل بینک ہوگا وہاں پر عثمان کا پوچھیں عثمان سے بولے کہ مجھے ایم بی ای کے ایڈمیشن فارم دے ایڈمیشن فارم لینے کے بعد اپنے وہاں پر اپنا نام فادر نیم اور ریجسٹریشن نمبر جو کہ آپ کی ٹرانسکرپٹ پر ریجسٹریشن نمبر بھی لکھا ہوتا ہے اسے کرنا ہوگا پھر رول نمبر جسے انڈرولمنٹ نمبر بھی کہا جاتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے ساتھ میں سی ای نائی سی ایڈو میسائل اور پروینس یہ چیزیں لگانی ہوتی ہے فادر نیم کا تو میں نے بتا دیا پاس سپورٹ سائز کی دو تصویریں اپنے لگانی ہوتی ہیں جس کے بیک سائٹ پر اٹسٹیشن کی گئی ہو اب اس کے بعد باقی تو آسان طریقہ ہے بلکہ اپنے فیل کرنا ہے اور ڈائریکٹریٹ او فیٹ میشن جاتے ہیں کمنٹس میں بھی اور کمیونٹی ورڈسیف کمیونٹی جوائن کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی